ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں کام سے مصروف تھا اس وجہ سے میں ان کو وقت نہیں دے پایا میں ان سے معذرت ہوں کیونکہ میرے بھائی اسے بہت محبت کرتے ہیں لکھنو سے آئے ہیں اور ہندوستان کے مختلف جلسوں میں ان سے ہماری ملاقات ہوتی رکھتی ہے بہر حائر آیا ہو تو انشاءاللہ اور یہ آئے ہیں تو ان کے لیے ہم خوش آمدید کہیں گے ہمارے شہر میں آئے ہیں اور انشاءاللہ ان کی خدمت بھی انشاءاللہ بارکور اندازہ پر ہم سب کریں گے انشاءاللہ تو ہاتھوں کو اٹھا کے ایک بار اور کہہ دیں یا رسول اللہ ماشاءاللہ بیدار ہوگا ہمارے کچھ بہت اچھے احباب یہاں تشید رکھتے ہیں سب کی زمائیں چاہتا ہوں ادھر بھی ہمارے بھائی دیکھئے انہوں نے پانی پلانے کا کام شروع کیا ہے اور یہ وہ کام کر رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پانی کسی کو پلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے دیکھئے ایک شاعر نے کہا تھا کہ کل اولیہ کے تہن میں تہن حسین کا ہے کل اولیہ کے تہن میں تہن حسین کا ہے زبان کسی کی ہو لیکن سخن حسین کا ہے زبان کسی کی ہو لیکن سخن حسین کا ہے جہاں پہ پیاسو کو پانی پلایا جاتا ہے جہاں پہ پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے سمجھ لو بس وہ مہنہ حسن حسین حسین یہ ہمارے سکی دانش بیا تشریف رکھتے ہیں بھائی موکرم گلزار صاحب جاجموں سے آئے ہیں بھائی حسین صاحب تشریف رکھتے ہیں اور ہمارے بہت محبوب بہت کرم فرما نہائیتی کرم فرما دروس جنابِ قاری شمساز صاحب وہی تشریف رکھتے ہیں اس سے بھی پیشتر آپ سامہے تھے موکرم جنابِ ارفان حشمتی صاحب وہ بہت اچھے ناظیم و نقیب ہیں وہ ان سے آپ سے بھی خوبصورت لقابت سماک کر رہے تھے بہرحال سر تاج بارسی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں مائیک میرے بھائی کا بہت اچھا بولنے لگا ہے ارے شاہدی آپ ہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے مائیک اگر اچھا نہ بولے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کانپور میں آپ کا سٹ لگا اور پھر مائیک اچھا نہ بولا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جلسے میں رہنا بیکار ہے آپ آگئے مائیک اچھا ہو گیا اللہ سلامت رکھے آپ کو بہت اچھے یہ ہمارے نوجوان کچھ ہمیں گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کوئی عجوب آشق سا گیا ہو کہیں سے میری اچھے لگے اور سچی لگے پہلے اپنے بزرگوں کا سہارہ لیتے ہیں تمام دن میں میں انشاءاللہ تعالی آپ کی دعائیں مجھے ملیں کہ سفر اچھا ہوگا بس آپ حضرات سے دعائیں چاہتا ہوں میں ایک شیر پہتا ہوں بطور اس پیغاثہ سے کار غازی کی بارکاہ کہ از تفیل سید سالار مسعود زمان شیر حق شاہ شہیدان فاتح فاتحو غالب قنم برحریتی ازدوس منا فاتحو غالب قنم برحریتی ازدوس منا ہم مراغ مشحال گردہ خدای مہربا غوثِ عاظم ومنِ بے سرو ساما مددے قبلہِ دین مددے کعبہِ ایمہ مددے بگردہ پہ بھلا اکتادہ کشتی زیفانِ شکستہ راکو کنٹی بحقِ خاجہِ عثمان ہارو مدد من یا موری اٹین چشتی مدد من یا موری اٹین چشتی ایک شائع سے کہا تھا کی یا صاحب الجوان بیا سرگزل بشق مِن بگی کل مُنیب نقد نفیر القمر دائم کنُس سناو مُکمہ کانہ حق ہوں تادس خدا بزنگ تُوئی قصہ مُستصر مُستصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے اُن کی مہربانی ہے جتنی سانسوں نے اُن کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے ہمارے شہد کے یاور وارسی کہتے ہیں کہ وہ نام شہد میں دوبی زمان دیتا ہے وہ نام شہد میں دوبی زمان دیتا ہے وہ نام نور کی چادر سی تان دیتا ہے وہ نام نور کی چادر سی تان دیتا ہے وہ نام احمد و محمود ہے محمد ہے وہ نام احمد و محمود ہے محمد ہے وہ نام عرش کو مسلط کی شام دیتا ہے وہ نام عرش کو مسلط کی شام دیتا ہے وہ نام عرش کو مسلط کی شام دیتا ہے شام دیتا ہے وہ نام خند نہیں کرتا در نوازش کے وہ نام دیکھ کرم کی حرام دیتا ہے وہ گم رہی کو دکھائے یقین کا رستہ وہ نام دربدری کو مقام دیتا ہے محبت اس کو ہے اپنوں سے جس قدر یاور وہ نام غیر پہ بھی اتنا اتھیان دیتا ہے وہ نام غیر پہ بھی اتنا اتھیان دیتا ہے محبت اس کو ہے بس ایک شائع نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ جھولی میں اگر آپ کی خیرات نہ ہوتی جھولی میں اگر آپ کی خیرات نہ ہوتی اس دہر میں اپنی کوئی اوقات نہ ہوتی اس دہر میں اپنی کوئی اوقات نہ ہوتی سب ہے میرے سرکارِ دو عالم کا تصدق سب ہے میرے سرکارِ دو عالم کا تصدق وہ زاد نہ ہوتی تو کوئی زاد نہ ہوتی وہ زاد نہ ہوتی تو کوئی زاد نہ ہوتی وہ زاد نہ ہوتی تو کوئی زاد نہ ہوتی بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں عدم سلائی ہے حسطی میں آرزورِ رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جس تجوے رسول اس سے پہلے ایک شعر اور سنے فرماتے ہیں شگفتہ گل شمی زہرا کا ہر گلے تر ہے عدم سلائی ہے حسطی میں آرزورِ رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جس تجوے رسول شگفتہ گل شمی زہرا کا ہر گلے تر ہے کسی میں رنگِ علی اور کسی میں موے رسول کسی میں رنگِ علی اور کسی میں موے رسول کسی میں رنگِ علی اور کسی میں موے رسول کسی میں رنگِ علی اور کسی میں موے رسول یہ شعید عظری صاحب جو ہمارے ملک کا بہت خوبصورت لہجہ جسے الحمدللہ اس وقت پورا ملک جان چکا ہے پہچان چکا ہے بہت اچھی طریقے سے اس جلسے کو انہوں نے اپنی کنینری کا حق ادا کیا ہے کنینر ہے آج کے اس جلسے کے بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اس جلسے کو رچایا ان کے احباب کے ذریعے سے رچایا سجایا گیا اللہ ان کو اور انتظامیہ کمیٹی کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج ان لوگوں کو بلایا ہے جو شہر کی نمائندگی پورے ملک میں کرتے ہیں اور ملک کی نمائندگی ملک کی نمائندگی پوری دنیا میں کرتے ہیں وہ لوگ آج کے آپ کے اس جلسے میں بدو ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرات ہمارے ملک کا وہ لہجہ جسے پوری دنیا جان چکی ہے پہچان چکی ہے اس لہجے کو حضرت زین العابدین کانپوری کہتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں آپ لوگ یہ بغی بات ہے زین العابدین کانپوری کی تاریخیں بہت مشکل سے ملتی ہیں اور ہر شخص جلسہ کرانے والا یہ چاہتا ہے کہ زین العابدین کانپوری ہمارے جلسے میں ہو ہر شہر کے لوگ چاہتے ہیں ہر صوبے کے لوگ چاہتے ہیں اور ہر قصبے کے لوگ چاہتے ہیں قریہ کے لوگ چاہتے ہیں بستی کے لوگ چاہتے ہیں آج کے سزین الشان پرگرام میں وہ حاضر ہو چکے ہیں انشاءاللہ انقریب وہ رونکے ممبر ہوں گے آپ ان کی ناتیہ شائری سن کر کے مستفیزوں میں حضور ہوں گے میں آپ کو مبارک بار پیش کرتا ہوں اور بیدم شاہ صاحب جو ہمارے بہت بس یہ کہہ لیجئے کہ وہ تو سرکار وارس پاک کی انعائتوں کے تفائل وہ خود ایک اللہ کے ولی ہیں بیدم شاہ صاحب جن کا میں کلام تو رہا ہوں ملائدہ فرمانے ادم سلائی ہے ہستی میار مزول رسول جو اہل تصوف ہیں اہل درد ہیں اہل عشق ہیں وہ میری باپ پہنگ رہے ہیں اور مسکرابی رہے ہیں کہ باپ اسرائیل مسعودی کہاں سے کر رہا ہے عشق عشق رسول کے حوالے سے کر رہا ہے یا عشق مرشد کے حوالے سے کر رہا ہے بس یہ سب جانتے ہیں الحمدللہ جو اہل تصوف یہاں بیٹھے ہیں میں ان کی دعائیں چاہتا ہوں ادم سلائی ہے ہستی میار زموے رسول کہاں کہاں لیے پیٹی ہے جو زموے رسول شکفتہ گلشن زہرا کا حل کمیتر ہے کسی جننگ علی اور کسی جننگ رسول مقتے میں تو حد ختم کر دیتے ہیں اور اپنے عشق کا اظہار عشق کی انتہا کر دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ عجب دماشہ ہو عجب دماشہ ہو میدانِ حشق میں بیدب عجب دماشہ ہو میدانِ حشق میں بیدب کی سب ہو پیشِ خدا اور میوہ بینوِ رسول کی سب ہو پیشِ خدا اور میوہ بینوِ رسول حضرات مجھے ایسے ہی محبت امتی چاہیئے تھا آپ حضرات نے وہ کام پورا کر دیا آپ پیدار ہوگئے بس میرا کام ختم ہو گیا میں چاہتا ہوں کہ اپنی جماعت کے کسی بدہ رسول کا انتخاب کروں ہمارے درمیان محترم جنابِ قاری شمساز صاحب تشریف رکھتے ہیں میں ان سے گزارش کروں وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم صاحبی کو نوازیں وہ تشریف لارہے ہیں یہ فکر یہ سوچ لے کر کے کہ یا رسول اللہ میں ایک شیر کو دوں سننا چاہتے ہیں آپ لوگ تو ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ ہاں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ اب میں شیر پہتا ہوں ملاحظہ فرمائے آپ درہا ایک بار اور کہہ دیں یا رسول اللہ اب میں شیر پہتا ہوں اور آپ کی دعائیں چاہتا ہوں جو سامنے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے ارے مسکرہ کے بول بھیجئے سبانے میں جو سامنے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے میرے حضور کو اے خود سبول میں والے تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے اور بروزِ حج خدا یوں کہے گا ہندوں سے بروزِ حج خدا یوں کہے گا ہندوں سے اما جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے جنابِ کاری شم ساتھ کانپوری تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم ساوئی ملوازیں پہلے دوبوں دیمہ دینے کی ملادیتے ہیں پہلے دوبوں دیمہ دینے کی ملادیتے ہیں پہلے دو مدینے کی بھی لائے دے 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 ہیں اور اتنی دولت میں ہی نہیں تے تیرے پہ زالے میں غزیر اتنی دولت میں ہی نہیں تے تیرے پہ زالے میں غزیر اتنی دولت میں ہی نہیں تے تیرے پہ زالے میں غزیر تیرے دی شکریہ تیرے دیوار تیرے دیوار تیرے دیوار تیرے دیوار اللہ علیہ وسلم جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں اس کے گھر آنے جانے کیا فائدہ جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں اس کے گھر آنے جانے سے کیا فائدہ دل چھکے نہ کرے سجدہ بے کاری ہے سجدہ بے کاری ہے صرف سر کو چکانے سے کیا فائدہ دل چھکے نہ کرے سجدہ بے کاری ہے صرف سر کو چکانے سے کیا فائدہ گوز کا بات ہاتھ میں کرو شان سے گوز کا بات ہاتھ میں کرو شان سے اور شیرین باتو زربہ چان کے اور شیرین باتو زربہ چان کے کم وہ کھانے قلت پڑ گئی ہے جسے کم وہ کھانے قلت پڑ گئی ہے جسے اس کو مرگا کھانے تو کیا فائدہ کم وہ کھانے قلت پڑ گئی ہے جسے اس کو مرگا کھانے تو کیا فائدہ جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں اس کے گھر آنے دھانے ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبر آجنسی سبسکرائب کریں